سعودی بیجن 2030 کو مدے نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کی کبینہ ہر روز نئے نئے قانون بنا رہی ہے جو سعودی چھیریوں پر بھی لاغو ہوتے ہیں اور غیر ملکی لوگوں پر بھی لاغو ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی حارت بندے پر لازم ہو جاتا ہے ورنہ اس پر جرمانے بھی لگتے ہیں سزا بھی ہوتی ہے ایسے کئی کیس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ہم نے بھی دیکھے ہیں تو اسی طرح اکتوبر 2022 میں سعودی کبینہ نے ایک درخواست رکھی تھی کہ جو درخواست میں لکھا گیا تھا کہ ڈریور حضرات جو ہیں چاہے وہ سعودی شہری ہیں یا غیر ملکی ان کے لیے کوئی خاص ایسی چیز مطارف کرے جائے جس سے پتہ چال سکے کہ یہ واقعی پروفیشنل جو ڈریور ہیں یہ کام کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر اس کا مقصد یہ تھا قانون بنانے کا کہ سعودی عرب کے اندر امن و امان و سمان کی ترسیل ایک منظم طریقے سے ہو اس میں کچھ غلط نہ ہو اور جو آمد و راست ہے اس کو بھی ایک ڈریور کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب یہ روڈ کھلا ہوگا کب بند ہوگا تو اس طرح یہ ٹرانسپورٹ بھی اچھا طریقے سے چل سکے گی تو اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ٹاکہ جو ان کی ٹرانسپورٹ جنہا تھاٹی ہے سعودی عرب کی انہوں نے بھی ایک اپنی درخواست دی دی جسے آپ منظور کیا گیا ہے کبینہ کی جانب سے سولان تاریخ کو ابھی یہ مہنچار رئیس کی سولان تاریخ کو یہ منظوری دی گئی کہ جو ڈریور حضرات ہیں ان کے لیے ایک ڈریور کارڈ کا اجراہ کیا جائے گا اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ڈریور تو یہاں پر ہر آدمی ڈریور ہے کوئی دس میں سے کوئی ایک آدمی ہو کا جسے گاڑی چلانا نہیں آتا تو یہ کون سے لوگو پر کون سی گاڑی پر اور کتنے وزن والی گاڑی پر اور کون سی تاریخ تک اور کون سی ویب سائٹ یا اپلیکیشن سے اس کارڈ کا اجراہ ہوگا تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی بتانے لگا ہوں آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنا پوری ڈیٹیل آپ نے غور سے سننی ہے تو سب سے پہلے اس کارڈ کو نام دیا گیا ہے ڈریور کارڈ کا نام یہ ڈریور کارڈ اب ہے کیا اور اس کے فیدے کیا ہوں گے اور یہ کون سے لوگو پر جو ہے لاغو ہوگا ان کے لیے ایشو ہوگا تو ڈریور کارڈ تو آپ سمجھے گا رہا ہوں کہ جیسے ایک بندہ سٹوڈنٹ ہے کسی یونیوریسٹی میں یا کالے میں پڑھتا ہے تو اس کے گلے پر ایک لاکھٹ بناتر اس کے نیچے ایک کارڈ لگا ہوتا ہے جسے ایڈنٹی کارڈ کہتے ہیں سٹوڈنٹ ایڈنٹی کارڈ تو وہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بندے کی تصویر اور اس کا نام وغیرہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کلاس لکھے دیں کہ یہ پھلاں کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس کالج کا سٹوڈنٹ ہے وہاں کالج ہے اس کا سٹوڈنٹ ہے تو بندے کو ایک ایڈنٹی پڑھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی سٹوڈنٹ بندہ ہے تو اسی طرح ڈریور کارڈ کا بھی اجراہ کیا جائے گا آپ کون سا ڈریور اس میں شامل ہوگے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہیوی ٹریلر چلاتے ہیں یعنی بڑے ٹریلر چلاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے ٹرک چلاتے ہیں جسے ہم گلاب کہتے ہیں اور بڑے گلاب ہوتے ہیں وہ چلاتے ہیں تو ان لوگوں پر یہ ان ٹریوروں پر یہ کانون لاغو ہوگا اب اس کا وزن کا بھی رکھا گیا ہے کہ جو لوگ 3500 کیجی سے یعنی 3500 کلو گرام سے زیادہ کا وزن لے کر جاتے ہیں اپنی گاڑی پر ان لوگوں کے لیے یہ کانون بنایا گیا ہے اور ان کے لیے یہ کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے جن کا 3500 سے کم ہے ان پر فی الحال یہ کارڈ لاغو نہیں ہوگا وہ کارڈ نہ بنوائیں تو کوئی ٹینشنالی بات نہیں ہے 3500 یا 3500 سے زیادہ کا وزن لے کر جاتے ہیں جن کا روٹین کا کام ہے ان پر یہ کانولا کو اگر کارڈ بنوانا پڑے گا اب اس کی تاریخ کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی تاریخ جو رکھی گئے لاسٹ 8 دسمبر دو ادر بائیس ٹھیک ہے 8 دسمبر دو ادر بائیس سے پہلے پہلے آپ اگر بڑی گاڑی چلاتے ہیں جس میں آپ وزن لے کر جاتے ہیں 3500 کلو گرام سے زیادہ تو آپ کو کارڈ بنوانا ہوگا اب کارڈ بنوانا کیسے ہے تو یہ بھی آن لائن سسٹم کے ذریعے آپ بنوائیں گے کارڈ اس کی ایک ویب سائٹ ہے ٹرانسپورٹیشن پورٹل جسے نکل کہتے ہیں naql.com نکل.com اس پر آپ نے جانا ہے اور وہاں پر اپنی پوری ڈیٹیل دینی ہے اور اپنا کارڈ جو ہے ایشو کروانا ہے آپ دیکھ پی رہے ہیں میں نے میرے سکرین پر میں نے نکل.com لیکھ دیا ٹرانسپورٹیشن پورٹل تو اس پر آپ نے اپنے موائر کے گوگل یا کروم بروزر میں چلے جانا وہاں پر یہ لکھنا ہے naql.com تو اس کو اپن کرنا ہے وہاں پر پوری ڈیٹیلہ کو مل جائیں گی اپنی پوری ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد آپ کو جو ہے کارڈ ایشو کیا جائے گا